مجید شیری مجید صاحب میں آپ کو بتا دوں کی جمہو کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے جب سے یہاں پہ ایبرگیشن آف آرٹیکل تھری سیونٹی ہوا یا اس کے بعد جو کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے جو یہاں پہ لاکڈاؤن ہوا تو اس سے لوگ جو ہے کافی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ یہاں پہ جو ہے مپلیسی اور گروبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ٹورزم ختم ہے یا دوسرے جو یہاں پہ سرمایہ کار ہے وہ ختم ہے تو اس دوران لوگوں کو جو ہے کچھ کمپنیاں دو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کچھ ایسی کمپنیاں جو سرمایہ لگانے کا جانسہ دیکھ کر لوگوں کو یہاں پہ لوٹ رہے ہیں اور دوسرا جو کنسلٹنسیز ہے جو لوگوں کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کو بڑی بڑی انورسٹیز میں جو ہے ایڈیویشن دلائے جائیں گے لیکن پھر جو جب یہ لوگ جو ہے پینسہ دیتے ہیں تو یہ کمپنیاں گھائب ہو جاتی ہے اور لوگوں کو یہ چونہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ایک دوبارہ جو ہے ایک کمپنی جو چندیگر کی کمپنی ہے گافت کوئن گولڈ اینڈ کرپٹ بیلنس ایکسچینج نامی کمپنی نے کرون روپیہ کا گبن کیا ہے اس حوالے سے کپی ایس کے دفتر پر آئے متاثرین کے وفد نے بتایا کہ فروری دو ہزار سترہ میں مذکورہ بالا کمپنی کے سی ای او جتندر کمار گوتم جو کی اتر پردیش کے بلند شہر علاقے کے رہنے والے ہیں اپنے ایک مقامی ساتھی فاروق احمد چوپان ولد محمد رمضان چوپان ساکینہ سالوسہ چھورہ بارم اللہ جو خود کو کمپنی کا ڈیولپمنٹ ڈیریکٹر کہتا تھا نے وادی میں اپنی سرگرمیاں شروع کر دی جس دوران انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ ان کی کمپنی میں سرمایہ کاری کریں گے تو ایک سال میں ان کی رقم دگنا ہو جائے گی کمپنی کے نام نہاں ڈیولپمنٹ ڈیریکٹر نے لوگوں کو پی وادی خاص کر شمالی اور وسطی کشمیر کے سیکنوں لوگوں نے کمپنی میں سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کی اور انہوں نے فاروق احمد چوپان نامی ڈیولپمنٹ ڈیریکٹر کے بینک کھاتے بنامی چھتی انٹر پرائزز زیرے نمبر جو ہے 030901014x01341 میں رقمات جمع کرائی وفد کے عراقین نے کہا کہ چونکہ سال 2018 میں یہ رقمات دگنا ہونی تھی لہذا مقررہ مدت کے بعد انہوں نے بینکوں میں جا کر فاروق چوپان کی جانب سے دی جانے والی چکیں پیش کرنا چاہی تاہم مذکورہ شخص کے بینک کھاتے میں رقمات موجود نہ کی جس کے باعث یہ چکیں جو ہیں باؤنس ہو گئی ہے اور اس حوالے سے وفد نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے ہم نے فون بھی کیے ہیں لیکن کوئی کنٹائکٹ ان کو نہیں ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے پھر سرگر میں عمل ہے اور لوگوں کو چونہ لگانے میں یہ بھی عمل کر رہی ہے اور جانسہ دے کر چندیگر کی کمپنی نے سینکرو کشمیریوں کو لوٹا ہے تو اس حوالے سے یہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے گورنر لیپٹنل گورنر انتظامیہ سے اپیل کیا ہے کہ اس حوالے سے ایک ٹھوس اقدامات اٹھائے جائے اور اس حوالے سے ایک تحقیقاتی ٹیم یہاں بنائی جائے جو اس حوالے سے ان کمپنی کے حوالے سے تحقیقات کرے یا جو کنسلٹنسیز ہیں ان کی تحقیقات کی جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ دوکھے میں نہ آئے جی مجید بات کر رہے تھے کشمیر پریسرس کے نامانیگار گلزار گنائی شکریہ گلزار صاحب دیجئے اپنے محضبان مجید شری اور کشمیر پریسرس کے پوری ٹیم کو اجازت خدا حافظ